پیوان کے وزیر احسن اقبال پرس کانفرنس کر رہی ہے ہمارے ملک میں توانائی کا بوران بدترین سطح پہ پہنچ چکا تھا دنیا ہمیں خطرناک ترین ملک قرار دے رہی تھی آج پچھلے پانچ سالوں میں ہم دنیا کی پہلی پانچ اُبھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہو گئے ہیں ہمیں تین فیصد کی گروت ریٹ سے چھے فیصد کی گروت ریٹ تقریباً حاصل ہو رہی ہے سال قریب قریب ہم نے اپنی شرع ترقی کو دگنا کر لیا ہے ہمارے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال الحمدللہ حکومت مسلح فواج سیکیورٹی کے ادارے پولیس پوری قوم نے جو نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے آپریشن عزب کے ذریعے آپریشن رد الفساد کے ذریعے جنگ لڑی اس نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے اور آج پاکستان میں پی ایس ایل کا فائنل بھی ہو رہا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی آ رہی ہے دنیا بھر کے سرمایہ کار دوبارہ پاکستان رکھ کر رہے ہیں تو پاکستان دوبارہ ایک ٹیک آف پوزیشن پر آ گیا ہے جہاز ٹیک آف تب کرتا ہے جب اس کے تمام انجن یک سمت ہو کے پوری طاقت سے اس کو فرام کرے اگر جہاز کو ٹیک آف میں ایک انجن بھی آدھی طاقت دے یا ایک انجن بھی بند ہو یا ایک انجن مخالف طاقت دے تو جہاز ٹیک آف نہیں کرتا کریش کرتا ہے دو ہزار سترہ کے آوائل میں پاکستان کے بارے میں پوری دنیا پور امید تھی دو ہزار سترہ کے آوائل میں پاکستان کو ایک سکسس سٹوری قرار دیا جا رہا تھا گزشتہ ایک سال کے واقعات میں پاکستان میں سیاسی بے یقینی اور انتشار میں اضافہ کیا ہے اس کے نتیجے میں صرف کراچی سٹاک ایکسچینج میں جو پنامہ ٹرائل ہوا ہے اس نے سولہ سے اٹھارہ ارب ڈالر کا جھٹکا کیا قوم کا دنیا میں کوئی ملک اتنے بڑے نقصان پہ اس طرح حضم نہیں کرتا جیسے ہم نے اسے حضم کر لیا ہے جیسے کچھ نقصان ہی نہیں ہوا آج کا دور اقتصادی جنگوں کا دور ہے آج کا دور معیشتوں کا دور ہے ہمیں ملک کے اندر معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحقام اور پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنانا ہے مستقبل میں ایٹم بم میزائل ٹینک ہمارا دفاع نہیں کر سکیں گے نئی دنیا میں قوموں کے دفاع کا انحصار ان کی معیشت اور علم کی طاقت کے اوپر ہے اس مقصد کے لیے ہمارے سامنے ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کا روڈ میپ ہے جس کے مطابق ہم نے پاکستان کو معاشی طاقت بنانے کے لیے ایک بھرپور پروگرام پہ عمل شروع کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ تبانائی کا بہران یا جو لوڈ شیڈنگ کا جن تھا وہ تقریباً بوتل میں باندھ ہو چکا ہے دہشتگردی کا جن جو ہے وہ تقریباً بوتل میں باندھ ہو چکا ہے ملکی معاشی ترقی میں جو سست روی تھی وہ سست روی کا جن بھی تقریباً بوتل میں باندھ ہو چکا ہے اور گروت کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمارے ہاں کچھ سیاسی مخالفین ہیں جو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے ہر کامیابی کو دھندلاتے ہیں ہر کامیابی پر چیچک کے داغ ملنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں جو ہم نے چار سال میں غیر معمولی انویسمنٹ کی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جو ایکنومکس ہے دنیا بھر میں ایکنومکس میں ٹریڈ آفز ہوتے ہیں ایکنومکس ہومیوپیتک کی دوائی نہیں ہے جس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا ایکنومکس میں ہر سلوشن کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس یا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اس ملک توانائی کے بہران کو حل کرنے کے لیے جو انویسمنٹ ہے اسے اگلے آٹھ سالوں پہ پھیلا دیں اگر ہم اسے آٹھ سالوں میں کچھوے کی چال سے چلاتے تو میکرو ایکنومک پریشرز نہیں آتے دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم گروت کے راستے پہ جلدی چلیں اور اس گروت کو حاصل کرنے کے لیے ہم بجلی کے بہران کو جلد از جلد قابو میں لائیں جب ہم نے چار سالوں کے اندر وہ انویسمنٹ کی ہے جو شاید عام حالات میں آٹھ سالوں میں یا دس سالوں میں کی جانی چاہیے تھی تو اس سے ہمارے اوپر امپورٹس کا غیر معمولی دباؤ پیش آیا ہے چونکہ ہماری ایکسپورٹس اس رفتار سے ابھی نہیں بڑی تھی کہ جس رفتار سے ہم نے پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ کیا ہے جب ہم نے یہ تمام بجلی کے کارخانے لگائے اس کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ ہوا جب فوری طور پہ بجلی کی سپلائی جب فوری طور پہ بڑی تھی